موسیقی کیوں توڑی آلیا نے چپپی کن فلموں کو پچھاڑا ٹرپل آر نے کتنا رہا فلم کا سیونتھ ڈے کلیکشن ہیلو دوستو آپ سب ایک سواگت ہے بولی گراد سٹوڈیوز میں فلم کی شوٹنگ کے دوران کئی قصے ہوتے ہیں جس کا پتہ فلم کے آنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ایسا ہی کچھ ایک قصہ ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت دیکھنے کو مل رہا ہے فلم ٹرپل آر کو لے کر فلم باکس آفیس پر دھمال کر رہی ہے ہر بھاشا میں فلم کو بہت پیار مل رہا ہے سب فلم کو بہت انجوائی کر رہے ہیں پر اس کے بیچ ایک افوا ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی افوا بولیوڈ کی ابھی نیتری آلیا بھٹ سے چوڑی ہے آلیا فلم میں سیتا کے کردار کرتی دیکھی ان کا کردار فلم میں زیادہ سمیں کے لیے نہیں تھا بہت کم سمیں کے لیے ہی وہ پردے پر دکھائی دی اور جو افوا ہے وہ اسی سے جڑی ہے دراصل فلم کو لے کے یہ افوا ملی کہ آلیا ایس ایس راجہ مولی سے کھپا ہے ان کے سکرین پر کم دکھنے کی وجہ سے اور یہ بات تب سچ ہوئی جب آلیا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فلم سے جڑی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی پر کچھ دن پہلے آلیا نے اپنی چپی توڑی اور جو اس افوا کو سچ مان رہے تھے ان سب کو موہ توڑ جواب دیا آلیا نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے راجہ مولی کی عزت کرتی ہیں اور انہیں فلم میں اپنے کردار سے کوئی شکایت نہیں بلکہ وہ اس کردار کو کرنے کے لئے خوش ہیں دوستو ایس ایس راجہ مولی جب بھی کوئی فلم لے کے آتے ہیں تو سب کو یہی رہتا ہے کہ اب فلم کتنا ریکارڈ توڑے گی اور کن فلموں کو پچھاڑے گی اب اسی وجہ سے کافی فلمیں تو راجہ مولی کی فلم کے سامنے ٹکنے سے بھی دھرتی ہیں سندیدہ لسٹ میں بھی شامل ہو گئی راجہ مولی نے کئی فلموں کو پچھاڑ دیا اور ان میں سے ایک تو ان کی خود کی سوپر ہٹ فلم باہو بلی بھی شامل ہے فلم نے بولیوڈ کی سوری ونشی سے لے کے ٹولیوڈ کی پشپا جس کا کریس سب سے زیادہ دکھائی دے رہا تھا ان کو بھی پچھاڑ دیا اور فلم بن گئی سال کی سب سے کمائی کرنے والی فلم ٹرپل آر کا مطلب اب لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا فلم کا مطلب ہے روپیہ 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 جس طرح سے فلم باکس آفیس پر کمائی کر رہی ہے اس حساب سے تو فلم کا نام یہی ہونا چاہیے فلم نے ہندی لینگویج میں ساتھوے دن پندرہ سے بیس کروڑ کی کمائی کر لی ہے اور اسی کے ساتھ فلم نے اب تک ہندی ورشن میں ایک سو تیس کروڑ کی کمائی کے مقام کو چھو لیا ہے اور بات کرے پورے ورلڈ کی تو فلم اب تک ساتھ سو کروڑ کو پار کر چکی ہے جس کا مطلب فلم سال کی سب سے بڑی ہٹ میں اپنا نام بنا چکی ہے فلم کا کریس فلم کی ریلیز سے پہلے ہی لوگوں میں دکھائی دی رہا ہے باہوگلی کے بعد راجہ مولی کے فلم کو لے کے لوگ کافی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے تھے ایسے میں جب ٹرپل آر کی بات سامنے آئی تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا یہ سب کو معلوم ہی تھا اور جیسا کی لوگوں نے سوچا ریزلٹ وہی نظر آ رہا ہے جب اتنی بڑی اور جانی مانی سٹار کا سٹ آئے اور فلم ہو راجہ مولی کی تو فلم سے یہی امید ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا فلم ساری ریکارڈز توڑ پائے گی پوری دنیا میں اپنی رائے ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیو موسیقی